اعوذ باللہ من الشریف والن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام بلا شبہ اسلام دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کی ہر شبہ میں مکمل رہنمائی کرتا ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد و عبادات اور اخلاق و عداب کے تمام پہلو کو جمع کیے ہوئے ہیں وہیں حفظانِ صحت کے معاملے میں بھی اسلام کی مکمل ہدایت موجود ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف صحت من زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی محلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور اگر غور کریں تو صحت اللہ تعالی کا بہت بڑا تحفہ ہے بلکہ قدرت نے جتنی وسیع منصوبہ مندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے بھی نہیں کی یعنی کہ خود ہمارے جسم میں اللہ تعالی نے ایسے ایسے نظام بنا رکھے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے جن انعامات کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں صحت اور تھنڈا پانی سرے فہرست ہوں گے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے صحت و آفیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان کے بعد اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں غرض صحت مند رہنے کے بے شمار اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقیدن اپنانے پر زور دیا ہے جو چودہ سو سال پہلے تو مفید تھے ہی مگر آج جدید سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ صحت مند رہنے کے جو اصول اور طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں وہ طریقے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے مشعل راہ ہیں جس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ وہ فرمان ہے جس میں ترجمانے رسول سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دے پھر نکال ڈالے اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہے خواتین حضرات یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جسے منکرین بڑی کراہت والے انداز میں پیش کر کے اس کا مزاق اڑاتے نظر آتے ہیں جبکہ مکھی کے مشروب میں گر جانے پر جب تحقیق کی گئی تو بڑا ہی دلچسپ انکشاف سامنے آیا ایک بریٹش ریسرچ جرنل میں مکھی کے متعلق نئی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ مکھی جب کھیتوں اور سبزیوں پر بیٹھتی ہے تو اپنے ساتھ مختلف بیماریوں کے جراسیم بھی اٹھا لیتی ہے لیکن جب کچھ عرصہ بعد یہ جراسیم مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ مکھی کے پر کے نیچے پیٹ والے حصے میں بکتر فالوج نامی ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو زہریلے جراسیم کو ختم کرنے کی خاصیت رکھتا ہے لہٰذا چمٹے ہوئے زہریلے جراسیم اور ان کے عمل کو ہلاک کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ پوری مکھی کو کھانے میں ڈبو کر باہر پھینک دیا جائے خواتین حضرات یہ اسی بات کے مزداغ ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بیان فرما دیا تھا جب انسان جدید میڈیکل کے متعلق بہت ہی کم جانتے تھے جبکہ حالیت جربا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مکھی بیماری کے جراسیم کے ساتھ ساتھ ان جراسیم کو مارنے والا مادہ بھی اٹھائے پھرتی ہیں پس دوستو ثابت ہوا کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھوٹا ثابت کر سکے دیر سے ہی صحیح لیکن اقل اس بات کو ضرور تسلیم کر لیتی ہے کہ اسلامی تعلیمات حرف بہرف درست تھیں جسے آج بھی عمل میں لائے جا رہا ہے اور جس کی واضح مثال ایک ادنا سی مخلوق مکھی سے متعلق ہے جبکہ اس وقت جدید ٹیکنالوجی کا نام و نشان بھی نہ تھا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں جس نے ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے ہمیں اس قدر ایسی خوبصورت تعلیمات سے نوازا اس میں بھی عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی اور شکر بجال آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کل انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں سے داروں اور گردانوہ کے تمام لوگوں کا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ